اسلام علیکم آج جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا وہ بہت مشہور ہے جس کا نام دی انسولڈ کیس او فائی فرینڈ ہے یہ واقعہ چوبیس فروری نینٹی سیونٹی ایٹ کو پیش آیا امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں میں گاری چلا رہا تھا شتیوت برف باری ہو رہی تھی اور اسی گاری کے ٹائٹس اچانک برف میں پھنچ گئے اس آج بھی نے گاری سے نکل کر گاری کو دکہ لگانے کی کوشش کی تو اس آدمی کے سینے میں شدید تکلیف ہونے لگی اس کو ڈر تھا کہ اس کو کارٹ ٹائگ نہ ہو جائے یہ سنسان رو پر اکیلے بڑھے باری میں کھرا تھا جس کے آسپا صرف پہاڑ تھے یہ آدمی واپس اپنی گاری میں بیٹھ گیا اس کو ایک گاری سامنے سے آتی دکھائی دی اس نے اس گاری کو روکنے کی کوشش کی لیکن گاری نہیں رکی اس آدمی کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی یہ کچھ آدمی تھے ایک عورت اور ایک بچہ تھا اس آدمی نے ان کو بھی مدد کے لیے آواز دی لیکن یہ لوگ بھی جنگل میں دیرے کہیں گم ہو گئے یہ آدمی گاری سے نکل کر باہر چلنے لگا اور اسے ایک گاری دیکھی یہ کوئی عام گاری نہیں تھی اس وقت کی فیمز گاری تھی لیکن یہ گاری کھالی تھی اسے لگا کہ یہ جن لوگوں کی اس نے جنگل میں جاتے دیکھا یہ گاری انہی کی ہوگی اس آدمی کو آخر کار بچا ہی لیا گیا اور اسے ہسپٹل لے جایا گیا دو دن بعد جب اس کی طبیعت سمبلی تو اسے پتا چلا پانچ دوست گائب ہیں وہ بھی اس کار میں جو اس نے دیکھی تھی اس نے ساری کہانی پولیس کو سنیائی اور پولیس فوراً اس گاری کی تلاش میں اس جگہ پر نکل پڑی یہ پانچ لوگ چوبیس سے پینتے سال کی عمر کے تھے یہ پانچ دوست زینی طور پر بچے تھے یہ پانچ دوست فٹبول کھیلنے کی شکین تھے چوبیس فروری نینٹی سیمٹی ایٹ کو ایک فٹبول میچ دیکھنے گئے تھے یہ میچ رات کو دس بجے ختم ہوا یہ لوگ وہاں سے نکلے اور ایک سٹور سے کچھ کھانے کی چیزیں بھی لیں لیکن پھر یہ لوگ گائب ہو گئے ان کی فیملی پوری رات ان کا انتظار کرتی رہی لیکن ان کی کوئی خبر نہیں ملی یہ کیس کوئی عام کیس نہیں ہے ان پانچ دوستوں کی لاش جس حالت میں ملی تھی وہ آج تک ایک مشری بن گئی ہے ہوا یوں کہ پولیس کو ان کی کار ایک انچے پہار پر مل گئی گاری کے اندر کھانے کی چیزوں کے دبے مجود تھے گاری کی چابیاں مجود نہیں تھی گاری میں اچھا خاصا فیول مجود تھا لیکن یہ پانچ دوست گائب تھے پانچ دوستوں کو ڈھونڈا گیا شاید برف کی وجہ سے اس آپریشن کو بند کیا گیا ان دوستوں کو بہت ڈھونڈا گیا مگر کچھ عرصہ بہت جب ان کی لاشیں ملی تو ایسے ہی ملوم ہو رہا تھا جیسے کسی اور ہی مخلوق نے انہیں چیڑا پڑا ہو اور ان کی بہت بڑی خالت تھی یہ انگیسٹری آج تک کسی کو سمجھ نہیں لگ سکی اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بلک ایکن کو لازمی دوائیں تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکیں